آپ جس پل کو دیکھ رہے ہیں اس پل کا تعمیراتی کام ایک دو برس قبل نہیں بلکہ دس برس قبل شروع کیا گیا تھا لیکن نامعلوم وجوہات کے سبب اس کا تعمیراتی کام روک دیا گیا تب سے پل ایسے ہی ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ایک جانب جہاں حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ لوگوں کے سہولت پہنچانے کے لیے کمر بستا ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس نظر آتی ہے جس کی ایک جیتی جاکتی مثال حلقہ انتخاب بجبہارہ کے نمبل علاقے میں دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں محکمہ تعمیراتی آمہ نے گزشتہ دس برس قبل ایک پل کی تعمیراتی کام کو شروع کیا تھا تاہم نامعلوم وجوہات کی بینہ پر مذکورہ پل پر چل رہے تعمیراتی کام کو روک دیا گیا جس کے باعث ہزاروں لوگ کئی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ محکمہ آرین بی جو کھانابل ہے کھانابل اور بجگرادہ انہوں نے کام شروع کیا تھا آج سے پہلے دس سال لیکن آج تک بھی ہم پریشان ہیں لیکن بہت سارے ریکشٹ کیا ہم نے بہت سارے میمورینڈم پیش کیا ہم نے لیکن آج تو کوئی خائدہ نہیں ہوا مقامل لوگوں کی بار بار مطالبہ کرنے پر دو ہزار دس میں لوگوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کی حکومت نے ایک منصوبے کے تحت مذکورہ علاقے کو سیر اشمقام سے جوڑنے کے لیے ایک پل کے تعمیر کی منظوری دی تھی تاہم دس برس گزر جانے کے بعد بھی پل کا کام ابھی بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا گیا اگر یہ کدل گاچے کوتا بیترین روزے ان اروزے نے سیرسیوتن پھائید یا پیٹھنم لسیوت کھڑم سیرہما اچھاتھیون سوالیم اچسویتا موٹسیل گاچن اچسویت سیچی کنیکٹ گاچن سیرنگل سیدن یہ روڑ گو کتا شاٹکٹ گاچے یہ اسیال واعتنوی میباسن منشن تی وون اسمبلی میمبر انتی وون لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا پل ہے جو علاقہ دچھنی پورا اور کھوری پورا کے لاکھوں لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کر سکتا ہے اگرچہ دچھنی پورا کو کھوری پورا کے ساتھ جوڑنے کے لیے محکمہ آرائنڈ بی نے پل کا تعمیراتی کام ہاتھ میں لیا تھا تاہم عرصہ دراز سے پل کا کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا گیا جس کی وجہ سے دونوں اطراف کے لاکھوں لوگوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پل کی بات کر رہے ہیں گزشتہ دس سال پہلے اس پل پر کام شروع کیا گیا تھا لیکن نامعلوم وجوہت کی بنا پر اس پر کام ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے یہ ایک ایسا واحد پل ہے جو علاقے دچھنی پورا اور کھوری پورا کے لاکھوں لوگوں پر مشتمل افراد کو کنیکٹ کرنے کا کام کرتا تھا لیکن بدقسمتی کی وجہ سے نامعلوم کی وجوہت کی وجہ سے اس پل پر کام رکا پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے دونوں علاقوں کے لوگ دچھنی پورا اور کھوڑی پورا کے لوگ تاپیت سکترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان لوگوں کے مقامل لوگوں کا کہنا ہے کہ آج تک اس پل کو پار کرتے کرتے دریا کے تیز بہاؤ سے کئی لوگوں کی جانے بھی چلی گئی ہیں سارے مشکلات ہیں خاص کر جو یہاں کے لوگ ہیں جو اردگریز یہاں کے لوگ رہتے ہیں وہ بلکل دن ندی کو پانی کے بیش میں سے پار کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس کے پانی کے بیش میں سے چل گئے پتہ نہیں کتنے جانوں کا نقصان آج تک ہوا کتنے بیڑ بکری گائی پانی کے بہاؤ سے اپنے ساتھ لے گئے لوگوں کا کہنا ہے کہ مسکورہ علاقے میں پل کی تکمیل ان کا دیرینہ خواب تھا تاہم دس سال کا طویل عرطہ گزر جانے کے باوجود مقامی لوگوں کا خواب شرم نئے تعبیر نہ ہو سکا ہماری جو ریاستی انتظام ہے ریاستی انتظام ساں برپور اپیل کرتے کہ مہربانی کر کے وہ اس پل پر رکے پڑے کام کو جلدی سے اس میں صورت لائے اور جلدی سے دوبارہ کام شروع کرے تاکہ لوگ ایک دوسرے مل سکے اور لوگوں کو آنے جانے میں آواجہی میں آسانی ہو سکے اور عبر اور مرور میں ان کو آسانی ہو سکے اور دوسرا یہاں کو جو میں نے پہلے ہی بات کی ہے بزنس کی وہ بزنس کسی طرح سے سفر نہ ہو اس لئے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد اس پل پر کام شروع کرے اس سلسلے میں جب ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے فون پر یہ معاملہ اسسسٹنٹ ایگزیکویٹیو انجینئر شاہ جہاں احمد کی نوٹس میں لائیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک پل کی تعمیر کے لیے جو رابطہ سڑک بننے جا رہی ہے اس کے زد میں آنے والی آرازی کے مالکان کو معاوضہ فراہم نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ہمیں بھی مذکورہ پل کے دونوں اطراف پر بننے والی سڑک پر کام رکنا پڑا حالانکہ مذکورہ آفیسر نے اس بات کا انکشاب بھی کیا ہے کہ پل پر تعمیراتی کام جاری ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے محکمہ کو پہلے ہی اس بات سے باور کرایا ہے کہ پہلے مقامی لوگوں کو معاوضہ واگزار کیا جائے تاکہ بعد میں تعمیراتی کام میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے ای ٹی وی بھارت کے لیے بج بہارہ سے گزالہ نیسار کی ریپورٹ